اس وقت کی بڑی خبر جنپت بہرائی سے جمعے کی نماز کے دوران ہوا بڑا حدثہ مسجد کی چھت گرنے سے دو کی موت اور آٹھ گھائل یوپی کے بہرائی جلے کے ننفارہ کو توالی علاقے کے خیرہ پروہ گاؤں میں آج اس وقت بڑا حدثہ ہو گیا جب اس گاؤں کے لوگ مسجد جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے نماز ہو رہے تھے اس وقت اچانک مسجد کی چھت گر گئی چھت کے نیچے درجنوں نمازی دب گئے جنہیں کسی طرح سے ملوے سے باہر نکالا گیا اس گھٹا میں ایک نمازی ملیم 52 سال تھی ان کے ایک اور نمازی سہیت اب تک ملوے میں دب کر دو لوگوں کی موت ہو گئی اور درجنوں نمازی گھائل ہوئے جس سے ساتھ نمازی گمبی اروپ سے گھائل ہو گئے سبھی آٹھوں گھائلوں کو ننفارہ سرکاری سال میں علاج کیلئے بھرتی کرا گیا دراصل کافی پرانی اس مسجد کو توڑا جا رہا تھا ساتھ ہی مسجد کی تعمیری کام یعنی مسجد کا دوبارہ اسی جہے پر نئی طریقے سے بنایا جا رہا تھا اس مسجد کی آدھی چھت ٹوٹ چکی تھی آدھی چھت کا ابھی توڑنا باقی تھا مگر آج جمعہ کی دن مسجد میں بھیر زیادہ ہو گئے اور یہی وجہ رہی ٹوٹی ہوئی چھت آجانک سے گر گئے اور یہ حدثہ ہو گیا فلال گراملوں کی مدد سے ملبہ ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے وہ جیسے مسجد کی چھت گرنے کے دوران مولیوں کی خبر اس کے گھر کے پریجنوں کو ملی تو رو رو کر برا حال ہو گیا دیکھئے خاص ریپورٹ میکائیل 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 بیٹا کیا ہوا ہے کاؤں کیا ہوا ہے جمعہ کی دن تھا ہم لوگ نماز پڑھنے گئے تھے اور نماز آدھی کتم ہو گئی تھی اور آدھی رہی تھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور اچانک چھت پورا ڈی گیا کتنے لوگ چھت کی نیچے دب گئے تھے چھت کی نیچے تریب سے آٹھ سے دس لوگ تھے دس لوگ اچھا کوئی ایسپائر بھی ہوا ہے اچھا کوئی ایسپائر بھی ہوا ہے دو لوگ اچھا کوئی ایسپائر بھی ہوا ہے دو لوگ یہ کس گاؤں کی گھٹنا ہے جوڑا خیری پروہ تھانا جوڑا خیری پروہ تھانا نان پارا تھانا نان پارا آج دو پہر تھانا نان پارا کے گران جوڑا کے مجرہ خیری پروہ میں ایک پرانی مسجد میں لوگ نماز جدا کر رہے تھے اچانک اس کی چھت گر گئی ہے جس میں ایک وقتی ملیم خان کی موقع پر ہی مرتی ہو گئی تھی اور آٹھ وقتیوں کو وہاں سے ریسکیو کر کے تدکال تدپرتہ سے اسٹھانی چکی سالہ میں برتی کر آیا گیا تھا جہاں پر ایک انعی اشہاد کی بھی مرتی ہو گئی ہے پوکجلا دکاری چھترہ دکاری انان بارہ نے تدکال تدپرتہ سے وہاں ریسکیو کر آیا ہے موقع پر سانتو جاستہ چاہترہ